بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یو برز کیسے آپ ساب تو جناب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو میں بنا رہی ہوں ایملی کی چٹنی تو چینل کو لائک اور سبکرائب کریں بے لیکن کو دبا لیں تو یہ میں نے ایملی لی تھی آت پاؤ تو ایملی کو میں نے بھی گھو لیا تھا صبح کا میں نے بھی گھویا ہوا ہے اور اس کے ہم نے اس طرح سے بیج نکالنے جو اس میں گھٹکی ہوتی ہیں نا یہ یہ ساری ہم نے نکال لینی ہے اور اس کا پلپ جو ہے وہ رندے نا پانی میں بھی ہوئی تھی میں نے سادہ سمپل سا فلٹر کا پانی لیا تھا اس کو بس ہم نے اس کی گھٹلیاں نکال کے جو رکھ دینی ہے ٹھیک ہے سائٹ پہ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتات جو رکھ دی جاتی ہوں تو اس کا پلپ ہم ملگ کر لیں گے چاند کے سٹین کے ساتھ ٹھیک ہے جی فرنزی دیکھیں گھٹلیاں میں نے ساری اس میں سے نکال دی یہ میں نے گھٹلیاں نکال کے رکھی ہیں کچھ اس پر پلپ بھی سخت ہے تو میں نے نکال دیا کچھ پلپ میں نے اس کے اندر ہی رہنے دیا ٹھیک ہے اور اب ہم اس کو ایک ساوس پین میں ڈالیں گے اس طرح سے ساوس پین میں ڈالنے کے بعد اس میں ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تھوڑا سا ہی کریں گے زیادہ نہیں کریں پانی میں نے پہلے بھی ڈال ہوا تھا بلکل تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اس کے اندر اور تھوڑا سا اس میں جائے گا زیرا چھٹکی کے حساب سے زیادہ نہیں ڈالیں گے تھوڑا سا ڈالیں گے بس ٹھیک ہو گیا اور اس میں جائے گی تھوڑی سی اجوائن اس طرح سے چھٹکی کے حساب سے ڈالیں گے تھوڑا اور تھوڑا سا نمک چاہے گا اس میں کالا نمک مرڈ ڈالیں گے وہ ٹیسٹ کو حراب کرتا ہے اس میں دوسرا اہم نمک ہی � ڈالیں گے تھوڑا ساپ سے آپ ایڈ کر دی جائے گا آپ جتنی ایڈی لے رہے ہیں تو تھوڑی سی جائے گی اس میں دادر مرچ دادر مرچ کام ڈالیں گے کیونکہ ہم لوگ برسی زرہ کام کھاتے ہیں یہ ایزا ٹیسٹ پس کے اس میں مرچ ہے ٹھیک ہے اور اب ہم ڈالیں گے تین سپون چینی کے اس میں بھر کے ٹھیک ہے چینی ایڈ کرنے سے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ کھٹی ہوتی ہے ایڈی آپ لوگوں کو بھی پتا ہے تین سپون بھر کے میں اس میں ڈ کھٹی نہیں کھا سکتے تو ٹھیک ہے اور اب میں اس کو چھولے پر رکھوں گی اور ہلکی آنچ میں اس کو پکائیں گے میں سا سپون چلاؤں گی اور ہلکی آنچ میں اس کو بنا لیں گے جب یہ ٹھیک ہو جائے گی تو ہم اس کو پیادی پیادی میں نکال لیں گے بڑی سیمپل سی اچھی سی ریسیپی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کرنا اس ریسیپی کو اور پہلے اکن کو دبا لیں تاں کے تمام ویڈیو آپ تک پہنچ جائیں اور چینل کو لائک اور سبکرائب بھی کریں ساس ہم آپ کو بتاتے چاہتی ہوں ٹھیک ہے اب اس کو ہم بوائل آنے تک اس کا ویڈ کریں گے جی فرنز یہ دیکھیں امبلی ہماری بوائل ہو رہی ہے تو میں نے اس ٹولے کی آنچ میں لکی کر دی ہے جیسے یہ ٹھیک ہو گی پھر ہم پلیٹ میں نکال لیں گے پیس میں پانی ہے یہ دیکھیں اس طرح بھی پانی اس کا ٹھیک نہیں ہوا گاڑی نہیں ہوئی ٹھیک ہو گیا جی فرنز یہ دیکھیں امبلی ہماری ہو چکی ہے اور کتنی اچھی جی سوس پانی ہے تو یہ میں اس کو نکال رہی ہوں ٹھ ہماری ہو چکی ہے ہم آج ہی کھائیں گے میں تو آج ہی کھا لوں گی اس کو یہ ساری ہتم ہو جائے گی تو آپ اس کو روٹی کے ساتھ بھی یہ دیکھیں اس کی کتنی پیاری لکک آئی ہے امبلی کی چھٹنی آئی ہے بڑی زبردست قسم کی روٹی کے ساتھ آپ اس کو کھا سکتے ہیں جی فرنز یہ دیکھیں آپ لوگ ضرور ٹائی کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیار رکھئے گا اور یہ بڑی اچھی سی ہماری چھٹنی بن گئی ہے چھٹنی کہہ سکتے ہیں اس کو امبلی سوس کہہ سکتے ہیں کچھ بھی آپ نام دے سکتے ہیں تو یہ ٹھنڈی ہونے پر میں فریج میں رکھوں نہیں ٹھنڈی ہونے پر آپ اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں ٹھیک کیا سکتے ہیں کیا سکتے ہیں